بیٹ شیٹ نہیں چھوڑی خواجہ آصف صاحب ایک دور میں اف آئی ایک کا چاپا بڑا تھا شباز شریف کے گھر ان کے روم سے بھٹ کی گولیاں نکلی تھی شباز شریف صاحب کو کسی نے گفت کیا ہوگا شاید کہ شباز شریف کے علاوہ تلال چودری صاحب لے کے گئے ہوں ان کی یہ اوقات نہیں ہیں اپنی عزت رکھنے کی میں نے جو تمہیں دیا تھا تم نے نیچے والے تفقے کے لیے کیا کیا تو یہ ہم لوگوں کی کمبختی ہے ہمارے نسلوں کی بدقسمتی ہے ہماری اور ان کو پھٹائیں بھی نہیں پانی بھی نہ بھریں ان میں ایسے ہمیں باعزت طریقے سے واپس کر دیں تیرینڈا امریکہ جو مرنا جینہ ہے امران خان وزیراعظم ہوئے گا اسلام علیکم ناظرین پاکستان سوڑی کے ساتھ میں آپ کا مذہبان تلازرہ نارو حاضر خدمت ناظرین ہم اس وقت خان صاحب کی ریلی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں پر کفتگو اور عیدی توشا خانہ کی توشا خانہ کی توشا خانہ کی تبائیب کی اور تبائیب کی چوریوں کی جہاں پر گھڑیاں چوری ہوئی ہیں وہاں پر اور بھی کئی چیزیں ہیں آج ان کو چورایا کیا ہے یا خریدہ کیا ہے ہمارے طرح تک بھائی موجود ہیں جو کہ ان کے پاس کوئی خاص انفرمیشن ہے کہ وہاں سے کوئی خاص چوری ہوئی ہے جس میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کیسے ہیں جی ٹھیک کیا چوری ہوئی ہے توشا خانہ بھائی کل جب ریکارڈ بریک ہوا نا مجھے وہاں سے ایک خبر میں نے دیکھی میڈیا پہ کہ وہاں سے بکایا تو گڑیاں بریس لیٹ اور بیڈ شیٹ تک خواجہ آسف صاحب اگر سن سکتے ہیں تو بیڈ شیٹ خواجہ آسف صاحب اوقات اسے کہتے ہیں جو خان صاحب نے دلائی ہے بیڈ شیٹ نہیں چھوڑی خواجہ آسف صاحب کیسے آدمی آپ بیڈ شیٹ اٹھا کے لے گے دوسری چیز چھوڑو یہ سب کچھ چھوڑو لیکن ایک چیز کا جواب میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کل پتہ لگا کہ توشہ خانہ سے اب پیکٹ اٹھا کے لے گئے ہیں وہ کہاں لے کے گئے ہو اس کا تو بتاؤ کیوں چاہیے تھا وہ اور کون لے کے گئے ہیں اور لے کے کون گیا چھوڑو بکایا سب ماہ پہ تمہارے لیے ہیں ایک آدمی کا بتاؤ وہ کون پیکٹ کون لے کے گئے ہیں وہ آدمی صرف وہ آدمی چاہیے بس آپ نے کیا کرنا اس کا اگر یہ وہ آدمی نہ ہوئی میں نے جرنل نورس کے سوال کرنے اس بندے سے آج آپ کو کیا لگتا ہے کون لے کے گئے ہوگا مجھے تو لگتا ہے شباز شریف صاحب لے کے گئے ہوں گے کیونکہ ایک دور میں ایف آئی ایک کا چاپا بڑا تھا شباز شریف کے گھر تو ان کے گھر سے وائی گرا اس کے روم سے وائی دولیاں نکلی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانٹم کا پیکٹ بھی شباز شریف شباز شریف صاحب کو کسی نے گفٹ کیا ہوگا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چھاپا پڑا تو وائی ایک پیکٹ بھی لگتا ہے اور ہاں انام دوں گا ایف آئی ایوہ لوگو انام کیا ہوگا وہی آپ میں کیوں یوں کروں گا میں شادیش آدمی ہوں میں زناکار نہیں ہوں میں زنا نہیں کرتا بھائی زنا نہیں کیا کبھی ایمپورٹڈ آپ کہتے ہیں کہ چوریوں میں جو شباز شریف چوری ہیں لوکل اور ایمپورٹڈ میں کیا فرق ہوتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے اٹھائیں وہی بتا سکتا ہے ہم نے تو نہ کبھی لوکل استعمال کی اور نہ ایمپورٹڈ استعمال کی اور نہ کریں گے پورا پیکٹ اٹھا کے لے کے گئے ہیں اچھا پیغام کیا دے رہا تھا آپ پیغام یہ دے رہا تھا کہ توشہ خانہ کے چورو بقایا سب محف ہے تم لوگوں کو اس آدمی کا پتہ بتا دو یہ کون اٹھا کے لے کے گیا ہوگا اور شاید شاید کہ شباز شریف کے علاوہ تلال چودری صاحب لے کے گئے ہوں وہ رات کو تین دین وجہ تنظیم سازیاں کرنے جاتے ہیں نا تو ان کو ضرورت پڑتی ہوگی کیونکہ ان کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہے اس معاملے میں نا توڑا گیا تھا تو پھر وہ مکر کے خیر وہ ان کا اپنا معاملہ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ تلال چودری صاحب کا نیکسٹ نمبر جو میرے لسٹ میں آ رہی ہے آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ کون لے کر گیا کندم آپ کیا آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہی پوچھنا ہے بھائی یہی تو دونوں نے استعمال کیے نہ کرنے تو اس سے مزا تو پوچھوں گا نا کیا مزا ہے اس کا یہ ہم جیسے لوگ میرے جیسے اللہ معافی دے لیکن ان کی سوچ دیکھیں ایک گڑی کے لیے رو رہے تھے سارے ٹھیک ہے اپنے پہ بات آئیے کھٹ کا پیکٹ جو ایمپورٹڈ ہوگا کتنے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ پانچ ڈالر کا پانچ ڈالر کا ان کی پانچ ڈالر کی اوقات نہیں ہیں کہ اپنی عزت کو اندر رکھے اور خود جا کے سٹور سے خرید لے ان کی یہ اوقات نہیں ہیں اپنی عزت رکھنے کی اور یہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں خدا کا خوف کر رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں یہ خان صاحب جو ٹکرے مار رہے ہیں یہ پاگل نہیں ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جب مرنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے میرے ساتھ حساب ہونا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے جو تمہیں دیا تھا تم نے نیچے والے تفکے کے لئے کیا کیا جو تم سے نیچے تھے یہ اور جتنے بھی لوگ مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا کوئی بھی بھائی یہ یاد رکھنا کہ جس آدمی کا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری کبھی کبھی بھی تمہاری عزت ہے نفس کو مرنے نہیں دے گا کسی کے بھی آگے تمہیں جھپنے نہیں دے گا اور یہ اس نے کر کے دکھایا ہے اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ نہیں اس کا ساتھ دیتے تو یہ ہم لوگوں کی کمبختی ہے ہمارے نسلوں کی بدقسمتی ہے ہماری جلنے جی بہت شکریہ میری دکھوست ہے دوبارہ سے آپ کا نام کیا ہے سلمان یوسف سلمان یوسف کو جو بھی شخص کو سلمان یوسف سے خصوصی رابطہ کرے اور ان کو بتائے کہ وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں کیسے استعمال ہوئے ہیں اور جو نارمل ہیں اور نقصان نہ کریں ان کو پھولائیں نہیں کیونکہ رانہ سناولا اور ان سب وہ کیا پتا کسی کے بٹے کے لئے لے گئے ہیں وہ بیلوم غبارے وہ کھیلتے ہیں نا پی ڈی ام والے سارے پھولا کے کھیلتے ہیں وہ تنظیم ساسی کے لئے لے کے گئے ہوں گے یار غبارے صرف بٹے میں تھوڑی لگتے ہیں تنظیم ساسی ان کی تنظیم ساسی نہیں اور ان کو پھٹائیں بھی نہیں پانی بھی نہ بھریں ان میں ایسے ہمیں باعظت طریقے سے واپس کر دیں آپ کو واپس چاہیے آپ کو چاہیے جی واپس کیا کرنے چاہیے واپس چاہیے ان کے لئے استعمال کرنے پی ڈی ام والوں کے لئے آپ ان کے خلاف استعمال کرنے ان کا کہنا ہے کہ میں ان کو اگران خان وزیراعظم انشاءاللہ بنے گا خرہ اور سچا بہادر انسان مرنا جینا پاکستان پہ چورہ لٹے رہے ہیں امریکہ جو مرنا جینا ہے خان صاحب بیٹے ایتے گئے ڈٹے کھڑے انشاءاللہ امران خان وزیراعظم ہوئے گا پاکستان زندہ بار امران خان زندہ بار یہاں پر کارکولان ان کی بہت بڑی تعدا جہاں پر موجود ہے جہاں پر خان صاحب کا استقبال بھی کیا جا چکا ہے ہوا ہے خان صاحب جو ہے تقریبا پانچ منٹ کی مصافت پر یہاں پر موجود ہیں جہاں پر خان صاحب کے اوپر پھولوں کے ساتھ آزی بازی کے ساتھ خان صاحب کو ویلکم اور خوشامدید کہا جا رہے ہیں اس وقت داتا دربار کے باہر بہت بڑا انتظام کیا ہوا ہے خان صاحب کی استقبال کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی جو صورتحال اور بھی جو لوگ ہیں ان سے ملوائیں گے فیل وقت کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے باہر